ہندو بھائیوں میں سیم یہی کونسپٹ ہے بڑا سب سے بڑا جو ہوتا ہے ان کے ہیان وہ الگ ہوتا وہ ہری ہوتا ہری جس کو ہم لوگ وشنو بولتے ہیں وشنو اپنے اعتبار سے سب سے بڑا ہوتا ہے وشنو کے بعد اپنے اعتبار سے شیف ہوتے ہیں شیف کے بعد اپنے اعتبار سے ان کا کیریٹر آف دا ورل برمہ ہوتا ہے یہ برمہ اسی برمہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ برمہ لوگ سر سے پیدا ہوئے اور چھتری لوگ ہاتھ سے پیدا ہوئے اور ویش لوگ ران سے پیدا ہوئے اور شدر لوگ پیر سے پیدا ہوئے کل ہم نے ایک جگہ پہ بات بھی کہی کہ بھائی اگر برمہ سر سے پیدا ہوئے وہ پاک برمہ جی کا سر پاک ہاتھ بھی پاک ران بھی پاک تو کیا برمہ جی کا پیر نہ پاک تھا کسی بھی آدمی کا سر جتنا اہم رہتا ہے اتنا ہی تو پیر بھی اہم ہے ہمارے ہندو بھائیوں یہ چار عقیدیں آپ کے بیچ میں آپ کے منوسمرتی میں ہیں رگوید میں نہیں ہے ساموید میں نہیں ہے تروہ وید میں نہیں ہے رامائین میں نہیں ماہ بھارت میں نہیں ہے یہ صرف منوسمرتی میں ہے اور یقین کے ساتھ یہ بات نہیں کا اجازت تھی کہ منوسمرتی مہاجل پلوان والے کے منو کی پوری وہ اوریجنل بکھ ہو بدل دیا آپ نے ہندو بھائیوں میں سب سے زیادہ مشرکان عقیدہ پیدا کون کرتے ہیں جی برمہ کرتے ہیں پیدا کرنے کا ڈپارٹمنٹ الگ برمہ جی کھلاتے کون ہیں روزی روٹی کے مالک کون ہے جی وشنو جی موت کون دیتے ہیں جی موت موت کی ذمہ داری کون بھوکمپ کی ذمہ داری کون بیہار آپ کے ایریا بھی سہلاب میں پانی میں ہو جاتا ہے سہلاب لانے والے کون سر کے توڑنے والے کون بم بلاسٹ کرانے والے کون اکسیڈینٹ کرانے والے کون شیف جی کذمہ داری ہمارے ہندو بھائیوں کا عقیدہ لیکن یہ سب کے سب مشرکان عقیدے ہیں ان تمام باطل عقائد کو توڑنے کے لئے پروفیٹ ان مشرکان عقیدے کی خلاف اللہ کے نبی علیہ السلام کے حادث القبائل والشراق باللہ تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اللہ کو ایک نہ مانا جائے اللہ کے لئے عبادت نہ کی جائے ہمارے ہندو بھائیوں اندھنتمہا پریو شنطی و سمبھوتی بہت اچھا منتر ہے اندھنتمہا اندکار میں یہاں سے ادھر چلے جائے آپ اسٹیج سے پیچھے اندکار کوئی نظر نہیں آئے گا اندھنتمہا اندکار میں ہے وہ انسان جو نہ کسی کو دیکھ سکتا ہے نہ دکھا سکتا ہے جو اندیرے میں ہے کبھی بھی ٹھوکر لگ کر گر سکتا اندھنتمہا پریو شنطی اسمبھوتی اسمبھو چیز کی پوجا کرنا اسمبھو چیز کیا ہے سورت اسمبھو ہوا اسمبھو مٹی اسمبھو آگ اسمبھو کوئی اگر آگنی دیوتا کی پوجا کرے سوریہ نمسکار کرتے ہوئے کہ ہم سوریہ نمسکار کرتے آگنی دیوتا کی پوجا کرتے ہیں کوئی پیڑ کے سامنے کھلے ہو جاتا ہے کوئی بھائیو دیوتا کو اپنا پرماتمہ مانتے ہیں تو اس کی بھی اندھنتمہا پکڑ نہیں سکتے نہ ہوا کو نہ آگ کو نہ مٹی کو نہ پانی کو اندھنتمہا پریو شنطی اسمبھوتی رگویت کا یہ منتر ہندو بھائیو آپ دیکھئے اس منتر کو کوٹ کیجئے آپ کے یہاں مشرقان عقیدہ جائز رہی ہے آپ ایک پرماتمہ کو مانئے ایک عیشور کو مانئے آپ کا گرند کئیتا عبداللہ سالم کی صرف زبان سے آواز نکل نہیں آواز عبداللہ سالم کی ہے زبان ان کی ہے الفاظ آپ کے رگویت کے ہیں آپ کے عقیدے کے مطابع رگویت آپ کے کتاب آپ کا دھرم شاست رہے کہتا اندھنتمہا پریو شنطی اسمبھوتی مپاستی پوجا کرنا اسمبھو چیز کی آگ اسمبھو چیز ہے اس کی کوئی پوجا کرتا ہوا اسمبھو ہے اس کی کوئی پوجا کرتا مٹی اسمبھو اس کی کوئی پوجا کرتا ہے اسمبھو تی مپاستی یا اگر ان چاروں چیزوں سے ملبوس ہو کر ان چاروں چیزوں سے مرکب ہو کر سنبھو چیز بن گئی ہوا آگ پانی مٹی کو ملائیے تو ایک مورتی پیدا ہو جاتی ہے یا اگر کوئی سنبھو کی مپاس تھی یا کوئی سنبھو چیز کی پوجا کر رہا ہے ہوا آگ پانی مٹی کو اناصر اربا کو ملائیے گا تب جا کر مورتی پیدا ہوتی پہلے یہ کہا کہ مٹی کی خالص یا آپ کی خالص یا دھوپ کی یا ہوا کی خالص کو عبادت کرے وہ جائز نہیں سیم اسی طریقے پر یہ کہا کہ ان چاروں چیزوں سے ملبوس ہو کر مرکب ہو کر اگر کوئی مورتی کی پوجا کرتا ہے تو وہ بھی جائز نہیں ہے پرمیشن نہیں اس کی پرمیشن نہیں سنبھو تی مپاس تھی تطوب ہو یا ایویو تی تم ہو یا سنبھو تی آمرتہا اگر کوئی انسان اس کی پوجا کرتا ہے تو ناجائز اور حرام قرآن کیا کہتا اے میرے بیٹے میں جا رہا ہوں دنیا سے اپنی زندگی کے اندر سب گناہ کر لینا چاہا لیکن ایک بڑا گناہ مت کرنا وہ یہ گناہ ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے ساتھ اس کے پوزیشن کے مقابلے میں کسی اور کو اتنی اہمیت مت دینا کہ جسے اللہ تبارک و تعالی کو اللہ تبارک و تعالی کارشے اس وقت ہلتا جب کوئی مسلمان جب کوئی کلمہ پڑھنے والا جب کلمہ پڑھتا ہے کہ لا الہ الا اللہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اس وقت اگر اللہ تبارک و تعالی کو یہ کلمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ لیکن جب ان کی زندگی کے اندر کوئی مور ایسے آتے ہیں کہ اللہ کو بھول کر کسی اور کے سامنے میں اپنی کام یا اپنی منتیں منوانے کے کوشش کرتے ہیں میرے نوجوان ساتھیوں میرے مسلمان بھائیوں قرآن صاف لفظوں میں کہتا ہے کہ یہ غلط ہے غلط ہے اللہ ایک ہے وہی ہر جگہ پر ہے وہی قادر مطلق ہے وہ ہر چیز کا مالک ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں روزی دیتا ہے اللہ ہمیں موت دیتا ہے اللہ بارش کرواتا ہے اللہ تبارک و تعالی تمام کائنات کے ان کے نزدیک ایسے پلیٹ میں جیسے دنیا کو سجا دیجئے اللہ کے نظر کے سامنے میں یہ دنیا ایسے سجی ہوئی ہے جیسے پلیٹ میں ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں بیٹھ کر پوری پلیٹ پر نظر ہوتی کون سا ایٹم کہا پر رکھا ہوا تو یہ دنیا کا سارا نظام سمجھانے کے لئے بات کر رہا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ تبارک و تعالی کے سامنے یہ پوری دنیا دنیا بالو اس لئے میں کہتا ہوں خصوصا مسلمانوں توپی پہنتے ہو ڈاڑی رکھتے ہو کلیمہ پڑھتے ہو لیکن اپنے عقیدے کے اندر ذرہ برابر بھی مشرک کانا عقیدہ نہیں ہونا چاہیے انہا اللہ کے نبی فرماتے ہیں تیز دین کے روزے رکھو بھوکے رہو پیاسے رہو کل قیامت میں تمہارے روزے تمہاری بغفرت نہ کریں کیا ہوا ہندو بھائیوں کا بھی تو یہی عقیدہ ہے نا کہ ان کا بھی پرماتما ایک ہے خدا ایک ہے عقیدہ یہ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے ڈپارٹمنٹ بنا دیئے کون بارش کرانے والے اگنی دیفتہ الگ ہے وائیو دیفتہ الگ ہے پردوشن دیفتہ الگ ہے سارے دیفتہ الگ الگ کلات دے دیئے گئے میرے بھائیوں جیسے ہندو بھائی بہت اچھے کام کرتے ہیں لیکن وہ اپنے عقیدے کی بنیاد پر ہی بلوپ انٹر در پیرڈائیز وہ جنت نہیں جا سکتے ایسے ہی اگر کوئی مسلمان اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے اس کے ایمان کے اندر پیورٹی نہیں ہوئی ایمان تنہا اللہ پر نہیں ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ قل قیامت اس کے سارے عامال ریجیکٹ کر دیں گے اور اللہ یہ کہیں گے کہ تمہاری زندگی کے سارے عامال بیکار کیوں کیونکہ تم نے مجھے پیور اللہ مانا ہی نہیں اس لئے مسلمانوں کے لئے یہ بہت نازک ترین مسئلہ ہے کہ مسلمان اپنے عقیدے کو پیور نہیں کرتے آج کل کے زمانے میں چھوٹی چھوٹی باتوں میں اللہ کے ویدانیت کو باٹ دیتے ہیں کئی حصوں میں باٹ دیتے ہیں تمام انبیاء کا یہ پیغام رہا ہے تمام انبیاء کا the first of all you believe in one God سب کا کلیمہ بدلہ چینج ہوا حضرت آدم کا حضرت نو کا حضرت موسیٰ کا حضرت دعوت کا لیکن پہلا جو جز ہے لا الہ الا اللہ اکمہ برما دوتی نازدے ڈاکٹر زاکر نائک ڈاکٹر صاحب بیچارے کے پر بندش لگ گئی اللہ اسلام کی سٹڈی کے اعتبار سے کمپریٹیو سٹڈیز میں بہت اچھی پکڑ ہے ان کی مسائل کے اوپر کہیں پر چوک ہوئی ہے اس میں عربی گرامر کے اعتبار سے لیکن اسلام کی وہدانیت کو اور اسلام کی حقانیت کو جو انہوں نے پوری دھارمک گرنتوں سے جو پیش کیا ہے اس پہ وہ یہ اکمہ برمہ کا جو ترجمہ ان کی کتاب پڑھئی ان کو آپ کو پتا چلے گا ان کی ایک بہت اتنی بڑی موٹی کتاب ہم لوگوں کو پڑھائی گئی وہ کتاب اپنی انسٹیٹیوٹ کے اندر ادعویٰ کر کے تو انہوں نے اکمہ برمہ کا ترجمہ کیا ہے وہی ترجمہ میرے ذہن میں آج تک یاد وہ انگریزی زبان میں ہے اکمہ برمہ اکمہ برمہ دوتیے ناستے نہ ناستے یہ جو نہ ناستے انش انش مات انش برابر بھی اس ایک ایشور میں کوئی اور گنجائش نہیں ہے کہ اس کو دوسرا مانا جائے اکمہ برمہ دوتیے ناستے نہ ناستے دوتیے ناستے آگیا تھا کافی تھا لیکن تاقید در تاقید نہ ناستے کنچن بلکل بھی نہیں انش ماتر بھی نہیں ہمارے ہندو بھائیوں اگر آپ برمہ کو خدا مانتے پیدا کرنے والا اگر آپ اندر کو مانتے اندر مطرہ ورونہ اگنی ماہی رتو دوس سسپرنو گرود مانم اکم صد وپرا اخیر والا جملہ کیوں نہیں یاد کرتے آپ میں ٹوٹل ہندو بھائیوں کو کہوں گا سارے مہاراجاؤں سے کہوں گا اور سارے گروہوں سے کہوں گا جو برمن ہیں جو اپنے آپ کو پنڈیت بولتے ہیں کیا ہمارے پنڈیت ہندو دھر میں جو پنڈیت ہوگا جو برمن ہوگا وہی پڑھ پائے گا لیکن آپ اس کو کیوں نہیں پڑھتے ساف لفظوں میں اندر مطرہ ورونہ اگنی ماہی رتو دوس اکم صد وپرا یہاں تک پڑھتے اکم صد وپرا بھدا بدانتی رتو دوس سسپرنو گرود مانم اندر مطرہ ورونہ سب کے نام الگ الگ ہے لیکن عشور ایک ہے نام الگ الگ یہ کہا گیا اس منطر کو پورا کوٹ نہیں کرتے آدھے دورے پڑھتے میں ہر جلسوں میں کیوں کہتا ہندو بھائیوں کو کہ اپنی کتاب خود سے پڑھئے آپ جیسے ہم لوگ اپنے مدر سے ہم نے قائم کیے آپ رگویت پہانے کے لئے پانچالے بنائیے آپ یہ جرویت پہانے کے لئے پانچالے بنائیے نہیں ملے گا ٹیچر انشاءاللہ بنائیے سیمان چلنے والا پر میں آتا ہوں آپ کو تعلیم دینے کے لئے میں رگویت لے کر آوں گا میں یہ جرویت لے کر آوں گا آپ کو بتاؤں گا کہ چھوڑو ان نیتاؤں کو ان غداروں کو ان لوٹیروں کو یہ تو کبھی کبھی فائل بنا کر آپ کو مروائیں گے کبھی کبھی در کشمیر فائل بنا کر بنایا اگنی ہوتری جی دو سو کنور تو پار کر گیا کمالی آپ نے می ٹو کے اندر کئی سارے کیسے سلانچے اس بندے کے اوپر می ٹو مطلب کتنے سارے ہیڈوین کے اوپر کتنے سارے ایکٹریس کے اوپر ایکٹریس نے ان کے اوپر کیس فائل کیا ایک دم سب سے زیادہ فلاو ڈریکٹر صاحب اگنی ہوتری جی کیا آپ نے کہا کہ ہم چار ہزار گھنٹے سے ریسرچ کر رہے ہیں کس بر کشمیری پندیت اوپر کشمیری پندیت پر اگر آپ کر رہے تھے ماتر سینسس کا ریپورٹ ہے ایٹی نائن کشمیری پندیت وارسکل بائیدہ ٹیرریسٹ ٹیرریسٹ کے ذریعے سے ایک کم نوے مارے گئے ایک کم نوے لیکن آج کشمیری میں کتنی مسلم مائنوٹی مارے جاتے کتنی مارے جاتے ٹیرریسٹ کے ذریعے ان کے اپر کیوں نہیں بنایا اگر آپ نے چار ہزار گھنٹے یہ کہنا کہ چار پانچ ہزار گھنٹے ہم نے ریسرچ کی تو دلی کے دنگے کو یاد کر لیتے آپ آپ مراداباد کے دنگے کو یاد کر لیتے آپ بھاگلپور کے دنگے کو یاد کر لیتے آپ مظفر نگر دنگے کو یاد کر لیتے انیس سو تیراسی آسام کے دنگے کو یاد کر لیتے اور سب سے بڑا آج کے اقتدار کا سب سے بڑا لیڈر اس کی کرسی تین ترم تک رکھی رہی دو ہزار مسلم مائنوٹی کی لاشوں کے اوپر سند ہزار دو بائیس فروری گودھرا کان دیکھ دیا آپ نے کیوں کیونکہ اس نے آپ کی حقیقت کو لوگوں کے سامنے رکھا گیا تھا آپ نے کہا پرائیم منیسٹر صاحب لوگ اگر کوئی ساز کر رہا حق کو سامنے لانے کے لیے تو اس کو پرموٹ ہونا چاہئے پرموشن مننی چاہئے تو سند ہزار دو کے اوپر جو پرموشن بنائی گئی اس کو بھی پرموٹ کیجئے کیوں آپ نہیں کریں گے اس لئے کہ وہ توٹل شک کی سوئی اور وہ توٹل مجرمان سوئی آپ پہ ترب جاتے آپ نے اس سنجیو بھٹ کو بھی اندر کھلا دیا جو آپ کے کالے چٹھے کو لوگوں کے سامنے رکھنے سارے یہ جتنے بھی تھے جتنے اندر گنڈے اور گھرگے تھے جنہوں نے بمبلا سے کروایا تھا اور اس کے بعد پھر شک کسی یا کن کے طرف جاتی مسلم نوجوان کے طرف پوچھو یہ ترناٹ کا کہ گلبرگا کے نسار الدین کو ابھی تین دوست پہلے وہ 43 سال تک جیل کے اندر رہا سپریم کور نے یہ فیصلہ دیا کہ یہ کسی آدھار پر کسی طرف پر اس کے کیس نہیں پہستے کوئی ڈاکومنس نہیں کوئی پھروف نہیں ہے اس کو جو 20 سال کی عمر میں پکڑا گیا اگزام دینے جا رہا تھا اس کو ٹادہ لگا کر 23 سال کی زندگی برباد کی گئی سپریم کور کے جس صاحب آپ سے سوال کرتے اس کی 20 سال کی زندگی جو برباد ہوئی کوئی آ کر دے گا آپ نے اس پولیس والے کے اوپر کیوں نے فائی آر لانچ کر وائی جس نے اس کے ہاتھ میں ہکڑی ڈال کر اصل مجرم کو بچا یہ بھارت ڈیجیٹل کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا اگر آپ ایک ناغرک کو انصاف نہیں دلا سکتے ہیں تو ابھی آیا کے نہیں آیا وہ لڑکا نسار 22 20 سال کی عمر میں اس بچارے کو پکڑا اگزام دینے جا رہا تھا ٹادا لگا کر پولیس والے مریں گے تو اس کے بدن میں کیڑے پھڑیں گے میں تو کہوں گا ان سے کون ان کی آتما کو نکالتے یم راج ہم کہیں گے کہ اس منتر پر آمار کرنا یم پاپ اس تھانستے پر اپشانتے یم روپ بھین کرم کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی بری آتما ہوتی ہے تو اس کو اتنا زور سے اس کی آتما کو کھیشا جاتا ہے کہ روڈ اس کی سینے میں چھیت کیا جاتا ہے تب پاپ اس تھانستے کھیج کر نکالتے اسلام میں جب کوئی بدبخت انسان ہوتا ہے جب کوئی بری آتما ہوتی ہے نیک انسان نہیں ہوتا برا ہوتا ہے تو فرشتے جب آتے ہیں اس کو پانچ منٹ دس منٹ پہلے دکھنے لگ جاتا ہے عموما کہ اس کا ٹائم پورا ہو گیا بہت سے نیک آدمی ہوتے تو وہ کچھ سے کچھ بولنے لگتا ہے کچھ نصیحت کرنے لگتا ہے یا خود کلمہ پڑھنے لگتا لا الہ محمد رسول اللہ دیکھیں گے آپ کہ جب آدمی کی موت ہوتی ہے تو موت سے کچھ ساتھ پہلے کچھ لمحے پہلے تو اس کو فرشتے دکھنے شروع ہو جاتے جو نیک انسان ہوتا ہے ہم لوگوں کی تفسیر میں یہ بات بتائی گئی تیسوے نازیات تیسوے پارے کی یہ دوسری سورت ہے یہ اب پڑھئے سور نازیات تو اس میں اس کی تفسیر یہ بیان کی گئی کہ آدمی نیک ہے نیک دل انسان تھا تو جب اس کی موت ہوتی ہے تو پورا مکیاری کھول دی جاتی بلکل خوبصورت راستہ جیسے آپ کا یہ بنایا ہوا پورے اگدم جھرنے لگے ہوا فرشتے دونوں طرف کھڑے ہو جاتے راستے میں اور سفید کپڑے لے کر کھڑے ہو جاتے اس کی آتما کو لے جانے کے لیے اس کی آتما کو نیک کیوں سمان جیسے آپ جلسے ملینے کے لیے کہاں پہنچے کمیٹی والے قاری روح تاہیر صاحب دلہن کے طرح لے جاتے لیکن جیسے جلسہ ختم ہوا دل خیر آبادی صاحب کلام سنا ان کا عبداللہ صاحب کے تقریر ہوئی اس کے بعد پھر متلقہ عورت کے طرح چھوڑ دیتے پہچانتے بھی نہیں کئی کئی تو کھانا بھی نہیں پوچھتے کئی یہ بھی نہیں پوچھتے ہیں کہ مولانا کھانا کھائے کھائے ایسا ہوتا ہے بہت سے جگہ پہ تو بیرک ہے تو جیسے کمیٹی والے گئے گاڑی لے کے گئے اب پورے تین چار آدمی ساتھ میں گئے ہمت ملی خوشی ہوئی کیا بھائی جا رہے ہیں پروگرام میں جا جب نیک انسان کی آتما نکالی جاتی ہے تو اس کے فرشتے چار طرف دونوں طرف ایسے لائن لگا کر ایک دم بالکل اوپر کے طرف سے ایسا دیکھتا ہے جیسے زینہ ہو اور پھر سفید کپڑے میں اس کی آتما کم جب یہاں سینے پہ اس کی انگلی رکھی جاتی شہادت کی اور اس کی آتما اس کی روح کو جب قبض کیا جاتا ہے تو اس کو پتہ نہیں چلتا بلکہ وہ انسان یہ چاہتا کہ جلدی مجھے نکالو اس دنیا سے یہاں کرپشن ہے یہاں گھوٹالہ ہے یا جھوٹ ہے یا بکواس ہے مجھے نکالو میں جانا چاہتا ہوں میں اپنے رب کے ہے اس کی نگاہیں ایک طرف ہوتی تو اس کی نگاہیں اسی طرف رہتی ہے جس طرف اس کی آتما فرشتے لے کر اس کی روح کو لے کر جاتے لیکن اگر کوئی برا انسان ہوتا ہے جو برا انسان ہوتا جیسے دو ہزار انسانوں کی لاش پر سی ام بن کر بیٹھ جاتے جو لو راج نیتی کرنے کے لئے سٹائک کروا دیتے راج نیتی کرنے کے لئے حملے کروا دیتے گوہ سماج کے اندر لڑوا دیتے ایک دوسرے کو دیکھیں گے نا اگر پارٹی پٹا ہو لڑا دیتے لڑا بیچ میں بیٹھ کر ایسا کیا میں لڑانے کا مشورہ نہیں دیکھا خیر ناس سب سے بہتر آدمی وہ ہے جس دوسروں کو فائدہ ہو اور جو لڑانے کی بات نہ کرے لائے دخول جنت کا قاتل رشتوں کو منقطع کرنے والے جنت میں نہیں جائیں گے جب بری آتما ہوتی ہے تو اس کا کیسے ہوتا ہے جب بری آتما اس کا اسے ہوتا ہے کہ وہی فرشتے وہی راستے وہی کپڑے چینج ہو جاتے ہیں بال کالے شکل فرشتوں کی خطر نا اور ہاتھ میں سفید کپڑا نہیں جھول ہوتا جھول جھول ورڈ استعمال کیا ہے مفسرین نے تفسیر ابن کسیر نے جھول کا ورڈ استعمال کیا ہے ابن جھول لفظ جھول کس کو بولتے ارے جس جانور پر سردی کے موسم میں جھول ہم جانور پر ڈالتے ہیں بوری ہوتی ہے بوری بوری ڈالتے ہیں اور اس پہ پیشاک وغیرہ لگ جاتا ہے گوبر وغیرہ لگا ہوا ہوتا ہے اسی کو ہم لوگ ڈال دیتے اس کو جھول بولتے اور وہ جھول لے کر آتے اس کی آتما کو جب اس کی آتما دیکھتی ہے کہ فرشتہ آگیا میرے سامنے ملک الموت اب کیا کریں کیسے بچے ادھر ادھر پھرتا ادھر ادھر کبھی گھٹنے کے طرف اور کبھی پیر کے انگلیوں کے طرف آتما چھپتی ہے کہ میں میں نہیں جانا چاہتی کیوں اس کو دیکھنے لگتا جہنم کے مناظر خطرناک دشوار گھاٹی دیکھنے لگتی اس کی آتما کو لیکن اس کی آتما کو کھیج کر جب اس کی جان کو نکالتے ہیں روح کو تو تفسیر میں یہ بات بیان کی گئی ہے اس صورت کی کہ ایک آپ کپڑا ہے سوتی کپڑے کو گیلا کر بیری کے درخت پہ ڈال دیجئے یا کسی بھی گلاب کا پھول کا پیڑ ہوتا اس میں اتنے بھلے بھلے کانٹے ہوتے اس پہ ڈال دیجئے اب پھر آپ اس کپڑے کو کھیچے وہ کپڑے سلامتی کے ساتھ آپ کے ہاتھ میں آئے گا نہیں آئے گا پورا کپڑا رہ زیر 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 ہو جائے ایک دم بلکل چورا چورا ہو جائے ایسے اس کی آتما کو جب کھینچا جاتا ہے اس کی پوری بدن توٹ جاتی ہے جسم کے ہڈیوں کے جوڑ الگ ہو جاتے وہ نہیں جانا چاہتا میں کہتا ہوں پاپ اس چاستے پرپشانتی یمروپم بھینکرم جن جن لوگوں نے اس دیش پہ نہیں پوری دنیا کے اندر مسلم مائنوٹی کے ساتھ ظلم ازادتی کی ہے دہشت گردی کے نام پر اللہ کے نام پر قرآن کے نام پر اللہ اے پر مات مات آپ ان کو اسی انداز میں ان کی آتما کو اس طریقے پر لے کر جائیے کہ اس کو دنیا میں بھی پتا چل جائے کہ میں نے کون سا بڑا جرم کیا اس لیے کہ اپنے آپ کو طاقت کا غلط استعمال طاقت کا بھگوان سمجھتے طاقت کا غلط استعمال کرتے میرے نوجوان ساتھیوں اور میرے مسلم بھائیوں یقین آپ کے ساتھ دشمنی اور آپ کے ساتھ ظلم و زیادتی کی جا رہی ہے اور ایک نئے غلامی کی طرف یہ دیش جا رہا ہے لیکن ایک بات آپ کے یاد بتا کر جا رہا ہوں ہر صورت میں ہر موقع پر آپ اپنے اللہ کو یاد کی جیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے اللہ کے ذات پر بھروسہ کرتے وے مدد طلب کیجئے اور اپنے ایمان